کیوں کہیں؟ تشریف لائے ہیں آج آپ کو یہاں زحمت اس لیے گئے کہ پاکستان کے اس پولٹیکل چکا چونڈ اور جو افرہ تفری چل رہی ہے اس میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ مسائل کہیں بکر رہ گئے ہیں اور اسی افرہ تفری میں نو مئی کے بعد جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو حالات تھے اسی افرہ تفری کے دوران جو پوسٹ پوسٹ انیمیوریشن سروے آڈٹ ہونا تھا اس کی دیڑھ جو ہے وہ گزر گئی اور اس میں یہ غلطی کی حکمت نے کہ اس میں آٹومیٹڈ آڈٹ کرنے کے بجائے سروے کرنے کے بجائے انہوں نے جو فارم دے دی ہے فارم پر کیا کیا لوگوں نے انہوں نے کہا بھئی جب آپ نے ہماری سینسز آپ نے ڈیجیٹل سینسز کی ہیں تو یہ فارم کیوں لے کر آئے ہیں تو لوگوں نے اس پہ آڈٹ کرانے سے بہت ساری جگہوں سے منع کیا وزیراعظم سے میٹنگ کی ہے ایمکیم نے اس کے بعد ایسین اقباد صاحب سے میٹنگ کی ہے پھر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کنوینر ایمکیم انہوں نے ایسین اقباد صاحب کو خط لکھا ہے اور ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس یہ جو نمبر آئے ہوئے ہیں ان نمبر کو ہم نہیں مانتے پاکستان میں جو افرہ تفریح چل لی جب اس سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ آبادی جو ہے وہ اتنی رہ گئی ہماری لیے زندگی اور موت کا میری نسلوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو بھئی ابھی اس وقت ایک طبقہ حکومت گرانے میں لگاوا ہے ایک طبقہ حکومت بچانے میں لگاوا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے لوگ زندہ کیسے رہ رہے ہیں اور مسائل بہت معذرت کے ساتھ تو ہم اس تمام جو انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر افرہ تفریح اس افرہ تفریح میں رہتے ہوئے بھی اپنے بنیادی مسائل سے بنیادی ایشیوز سے ہم اپنی نظروں کو نہیں ہٹا سکتے اس لیے آج آپ کو یہاں پر زہمت دیئے حکومت کو یہ آواز لگانے کے لیے کہ یہ جو سینسس کے نمبر ہیں ایک کروڑے کیانوے لاک کراچی کے نمبر یہ ہم نہیں مانتے یہ ہم نہیں مانتے اور اس میں جو آڈٹ کا جو اوفیشل ٹائم تھا سروے کرنے کا پوش انمیوریشن سروے کا جو ٹائم تھا آڈٹ کا ٹائم تھا وہ آپ نے فارم دے دی ہے کئی دنوں تک مسئلے مسائل رہے ہیں لوگ گھروں میں رہے ہیں اور یہ افرہ تفری رہی ہے پچھلے دنوں نو مائی کے بعد تو اس میں تو یہ ساری ڈیٹس آ کر گزر گئیں تو ابھی خالد مقبول سدیجی صاحب نے کنوینر نے خط لکھا ہے ایسن اقباض صاحب کو کہ یہ ڈیٹس بڑھائی جائیں اور اس کی دیجٹل آڈٹ کی جائیں اس کے اوپر اس کی آڈٹس کیے جائیں سروے کیے جائیں اور دیجٹائز اس کی جو ہے وہ سروے کر کے جہاں جہاں اینوملیز آئی نہیں ہیں اس کو صحیح کیا جائے اب آپ کے سامنے نمبر رکھ دیتا ہوں آپ خود اس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں جیکب آباد کی آبادی بڑی ہے پوٹی نائن پرسنٹ کشمور کی آبادی بڑی ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ شکارپور کی آبادی بڑی ہے چھتیس آشاریہ پانچ بیسد لالکانہ کی آبادی بڑی ہے پتیس آشاریہ پانچ بیسد سکھر کی آبادی بڑی ہے اٹھائیس آشاریہ نو فیسد تھرپور کی آبادی بڑی ہے تیس آشاریہ تین فیسد سانگل کی آبادی بڑی ہے اکیس آشاریہ آٹھ فیسد سجاول کی آبادی بڑی ہے بائیس آشاریہ آٹھ فیسد عمر کوڑ کی آبادی بڑی ہے 23.5 مصد تھرپاگر کی آبادی بڑی ہے 23.5 مصد اور کراچی عدر آباد بھی اس کا فیگر ہی نہیں کروز کروارا سارے جو ہے وہ 49 مصد 38 مصد 25 مصد 25 مصد 28 مصد اور کراچی عدر آباد اور خاص طور پر کراچی دنیا کا انسان جہاں پر آدر آباد ہے یہاں پر نیشنل گروز بھی اتنی تیز ہے یہاں پر انفلنس بھی اتنی تیز ہے وہاں پر 20 نہیں کراس کر پا رہا تو پرسنٹیج جو ہے وہ کراچی کی آبادی بڑی سوری کھینستان کے انیس فیصد انیس فیصد ہیدر آباد 18 فیصد اور یہ انیس فیصد کب ہے آپ کو یہ اور یہ اس سے پہلے کہ میں اگلا جملہ بولوں یہ بتا دیئے یہ سارے نمبرز ہیں وہ جعوید صاحب کے نکالے ہوئے ہمارے جعوید حنیب صاحب جو ہیں وہ ایکس بیوروکریٹ ہیں یہ ان کے نکالے ہوئے بتایا ہوئے نمبر ہیں وہ یہ نکالتے ہیں ہمارے لئے دیتے ہیں ہم ان کو کوڈ کرتے ہیں آرثنٹک نمبر ہیں یہ سب لوگ کو یاد رہے یہ والی بات دوسری اگلی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ہمیں یہ یہ انیس فیصد کراچی کب آیا ہے یہ انیس فیصد کراچی جب آیا ہے کہ جب سات ایپریل کے بعد سات ایپریل کے بعد اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگ گئیں کہ انٹھانویں فیصد کراچ سندھ پاکستان کی آبادی کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے سندھ کی آبادی کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے اور کراچی کی آبادی ایک کروڑ پیتیس لاکھ ہے ایک کروڑ پیتیس لاکھ ہے کراچی کی آبادی یہ کاؤنٹ اور دو پرسنٹ کام رہ گیا مطلب یہ کہ اگلے دن دو لاکھ اور بڑھ جاتے اور پیتیس چھتیس سیتیس پہ یہ آبادی بن ہو جاتی اُن دن سے لے کر آخری ڈیٹ تک چونکہ ایم کیم اس کا پیچھا کر رہی تھی اس کو فالو سے بینر نہیں لگا رہی تھی بینر بلکہ لگائے نہیں ہم نے ہم نے نو فروری سے لے کر آج تک آج تک کم سے کم پچپن سے زائد میٹنگز اس کے پر ہو چکے رائٹ فرم پرامیسٹر آف پاکستان سے لے کر احسن اکبال وفاقی وزیر اور کیابنٹ کے لوگوں کے اور وفاقی وزراء کے ساتھ نیچے لے کر نیچے ایک جو انمیریٹر کو ڈیل کرنے والے اے سیز بی سیز اور یہ جو سینسز کا جو دپارٹمنٹ ہے اس سارے لوگوں سے جو ہے وہ پچپن سے زائد میٹنگیں کر کے آج یہ آبادی اگر ایک کرو پہتیس لاکھ سے بڑھ کر ایک کرو کیانوے لاکھ ہو اس کا مطلب ہے چھپن لاکھ آپ لوگوں کو بغیر گنیں آپ نے سینسز کو کلوز کر لیا تھا تو اگر یہ چھپن لاکھ اور کم ہو جاتے تو یہ جو انیس پرشنٹ پہ بھی کراچی پہنچا ہے یہ بھی نہیں ہوتا یہ حیدر آباد جو ایٹین پرشنٹ پہ پہنچا ہے یہ بھی نہیں ہوتا آپ یعنی کہ تیرہ چودہ پرشنٹ پہ تیرہ چودہ پرشنٹ پہ پچاس فیصد جیکب آباد بڑھا ہے کراچی تیرہ پرشنٹ چودہ پرشنٹ دس پرشنٹ پہ آپ بند کر رہے تھے یہ تو آپ کا پیچھا کر کے فون اوپ کر کے اور سارے ادھر ادھر ڈسٹیک ہوئے بغیر تین ساڑھے تین چار مہینوں سے یہ ایم کیم رائٹ فرم کنوینر سے لے کر ایک کارکن تک اس اپنے آپ کو بہت بدقسمتی کے ساتھ آزاد ملک ہیں ہم آزاد شہری ہیں پاکستان کا پاسپورٹ ہول کرتے ہیں پاکستان کے لئے قربانیاں دی ہیں آج بھی دیر ہیں آج بھی پاکستان چلانے والوں شہر میں رہتے ہیں پاکستان کے لئے خون دینے والوں کی اولاد ہیں لیکن ہم آج اپنی گنتی پوری نہیں کر آ پا رہے آج ہم اپنی گنتی پوری نہیں کر آ پا رہے آج ہمیں گنوانے کے لئے ہمیں پچپن سے زائد میٹنگ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم کسی اور ملک کے شہری ہیں اور اپنا رائٹ لینا چاہتے ہیں اپنے ملک کے شہری نہیں لگتے ہم کوئی پاکستان میں کسی جگہ پہ اتنی تباہی بربادی یا پریشانی نہیں ہے ہمارے یہ پر ہے کیونکہ بھئی ہمارے یہاں جو پرونچل گورنمنٹ ہے وہ اتنی متاثب ہے کہ وہ ہمیں صحیح گننے دینے کیلئے تیار رہی ہیں صحیح گنوانے کیلئے تیار یہ ہیشو سارا بلکل سمپل ان کا تاثب کا اینک اتر کہیں گے رہا خاص طور پر وزیر علیہ السن جو ہے وہ اتنا ان کے اندر ان کی سارے عمل میں اتنا تاثب ہے کہ ابھی پچھلے دنوں سے جلک بتاؤں آپ کو پانی کی لائن کا اتتاہ کرنے کی فور کی لائن کا اتتاہ کرنے وزیراعظم صاحب کو بلایا گیا جو کہ دوہزار آٹھ میں ہمارے زمانے میں کنسی ہوا پندرہ سالوں سے ان کی حکومت ہے پانی کی لائن کا وزیراعظم اپنے سوپے کے سب سے بڑے شہر کے پانی کی لائن کا اتتاہ کر رہا ہے پندرہ سالوں کے بعد اور ان کی تقریر یہ ہے کہ یہ پانی کی لائن تو بن رہا ہے اس میں پانی نہیں دے سکتے ہم کیوں بھئی وزیراعظم کو کہہ رہے گا جب تک آ ہمیں ایکسٹرہ پانی نہیں دو گے سندھ کو اس کراچی کی پانی کی لائن میں ڈالنے کے لئے جب تک ہم اس پانی کی لائن میں پانی نہیں ڈالیں گے ارے یار ہدا کو مانو کون لوگ ہو یار اب پندرہ سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے آج آپ کے فور پندرہ سالوں کے بعد اتتاہ کر کے خود ہی بتا رہے کہ اس میں پانی نہیں آئے گا پاکستان کے کوٹے سے سندھ کو جو روزانہ پانی ملتا ہے وہ چھتیس ہزار تین سو ستر ملین گیلن پانی ملتا ہے چھتیس ہزار تین سو ستر ملین گیلن پانی کراچی کو جو اس میں سے اس چھتیس ہزار میں سے مل رہا ہے وہ پانچ تو چالیس ملین گیلن پانی ٹوٹل پورے سندھ کے پانی کا ایک آشاریہ پانچ فیصد پانی سندھ کو ملتا ہے ایک آشاریہ پچاس فیصد آبادی یہاں رہتی ہے سندھ کی اور ہم سندھ کی آبادی کا پانی کا ایک آشاریہ پانچ فیصد لے رہے ہیں دو سو چالیس ملین گیلن اور آ جائے گا تو ہمیں ہمارا پرسنٹیج دو آشاریہ دو پرسنٹ پر بن جائے گا امیجن کرو نوے فیصد ریوینیو دینے والا شہر سندھ کو ستر فیصد پاکستان کو ریوینیو دینے والا شہر سندھ کی آبادی کا بچاس فیصد انسان یہاں رہ 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 ہے ہر زبان بولنے والا رہ رہ ہے اس میں سے ہم صرف دو آشاریہ دو فیصد پانی لے رہے ہیں سندھ کا اس کے اوپر بھی سندھ کے وزیرحالہ صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کی لائن کا مجبورن احتتاد ہو رہا ہے پانی اس میں اس لقت آئے گا کہ ہمیں وفاق پیسے سے پانی دے گا میں کیا بولوں اس کو میں پھر بولتا ہوں ہم یہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تاثب کی باتیں کر رہے ہیں اور بھائی میں اس کو کیا بولوں پھر مجھے دنیا اس کا نام بتایا اسی طرح سے اس مردم شماری میں انیمیریٹرز نے لوگوں کو گنا نہیں ہے ہائی رائزز کو گنا نہیں ہے جہاں گئے ہیں وہاں پر آٹھ اٹھ لوگوں کے گھر کو ایک بندے کو گنا ہے یہاں پر چھتیس سے زائد ایسے بلوک ہیں جہاں پر جو خالی زمینوں پر دکھا دیئے گئے ہیں آبادی نہیں ہے وہاں پر سمندروں میں اور بیابانوں میں دکھا دیئے گئے یہ ساری اینوملیز اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا آپ نے اس کو بند نہیں کیا آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا ایم کیوم پاکستان اس مردم شماری کو نئی مانے گی ہم یہ نئی مانیں گے اور یہ صرف یہاں پر نئی ماننے پر بات ختم نہیں ہو جائے گی پھر اگر آپ مجھے گننے کے لئے صحیح تیار نہیں ہیں اگر ریاست ہمیں اس کے ادارے اس کی حکومت اگر مجھے اس پاکستان 75 سالوں کے بعد میرا یہ رائیڈ بھی نہیں آیا آپ تک کہ سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو صحیح گن لیا جائے اگر آپ مجھے صحیح گننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو حکومت کو ریاست کو مجھ سے کوئی بھی توقعات اچھی نہیں رکھیں پھر آپ پھر آپ ہم سے کوئی بھی اچھی توقعات پھر کل کو یہ نہ آگے یہ کیوں گے آپ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کیسے ہو رہا ہے ایسا نہیں کہتے ایسا نہیں کرتے پھر ہم ہم نہیں کریں گے یہ لوگ بھیڑ بکریاں جانور نہیں ہیں لوگ پھر آزاد ہیں اگر آپ ان کو یہ سینس آف سیٹسیکشن نہیں دے سکتے کہ تمہیں اس ملک میں صحیح گننہ جا سکتا ہے گننہ جا رہا ہے اور اس کو یہ سیٹسیکشن دیں گے دس انفرنچائزمنٹ کریں گے آپ بدلی کریں گے کہ آپ کو اس ملک میں کوئی گننے کے لئے تیار نہیں ہے پھر آپ اس ایک عام انسان پاکستانی سے کس طرح کی آپ امیدیں رکھتے ہیں یہ میں ریاست اور پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر چھوڑتا ہوں ہمیں سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے خدارہ پاکراچی اتنا امپورٹنٹ شہر ہے کہ کسی کی سیاست کے لئے ہمیں سندھ کے حکومت کے ہاتھوں میں گروی نہ رکھا جائے خدا کے واسطے اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے مار کر میرے لوگوں پر ہمیں چھپ رہنا تو پھر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہم چھپ نہیں ہیں یہ تین مہینوں سے ایم کیوں بول رہی ہے تو آپ ایک پینتیس سے ایک اکیانوے پر پہنچے ہو ایک کروڑ پینتیس لاکھ سے ایک اکیان ایک کروڑ اکیانوے لاکھ تک پہنچے ہو یہ نمبر بھی ٹھیک نہیں ہے یہ میں نے آپ کے سامنے نمبر سارے رکھ دیئے کہ کراچی جو ہے وہ بیس سے بیس بھی نہیں کراس کر پا رہا اور آگ اور پورا جہاں پر دنیا بھر کا انفلکس آ رہا ہے کہیں پر انٹیریئر سندھ میں تو کوئی آبادی نہیں جا رہی مائیگریٹ نہیں ہو رہی ہمارے سارے بھائی ہیں اس کو کسی غلط مطلب میں نہ لے کر جائیں میں صرف انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا کسی کو کم گنو میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو کم گنو نہ کسی کو زیادہ گنو ہم سب لوگوں کو صحیح صحیح گن لو اور آخری بات کہ یہ جو آپ سلف آپ سلف انومیلیشن پوسٹ انومیلیشن سروے اور آڈٹ کریں گے یہ انہی لوگوں کے ذریعے نہ کیا جائے جن کے ذریعے ساری خرامیاں پیدا ہوئی ہیں انہی ستافز کے ذریعے نہ کیا یہ کسی تھرٹ پارٹی سے اس کا سروے کرائے جائے آڈٹ کرائے جائے انہی جن لوگوں نے یہ ساری تباہی بروادی کیے پہلے اگر انہی سے آپ جا کے دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کیلئے کہیں گے دو پیسی تھی کریں گے اتنی کریں گے کوئی تھرٹ پارٹی آ کر اس کا آڈٹ کرے جو کہ آئین اور قانون میں اس کا آڈٹ لکھا ہے آئین اور قانون میں اس کا آڈٹ لکھا ہے کرنا یہ آڈٹ ہونا باقی ہے ہونا ہے اور اس آڈٹ کو اگر نہیں کریں گے صحیح طریقے سے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اس نو مہی کے حملوں کے دوران جو ہے وہ گزر گئی ہے اور اس کے اندر اس کو ہر حال میں اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے کل اس کا فیصلہ ہونا ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے انوملی اس کو جو صحیح کیا جائے اور جب جا کر اگر کوئی ٹھیک نمبرز آ جائیں گے ہمیں تسلیح ہو جائے گی ہم اس کو پھر بابانگرل مانیں گے ورنہ ہم اسے نہیں مانیں گے بہت شکریہ میرے حال میں کافی تفصیل سے بات کی ہے سینئر ڈیپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال بھائی نے مجھے اس میں صرف اس قدر ہی اضافہ کرنا ہے کہ دیکھیں بنیادی حقوق آئین میں پاکستان کے شہریوں کے جس طرح سے درج ہیں اس میں ہر پاکستانی شہری کا دنا جانا اس کے وجود کو تسلیم کیا جانا اس کے بنیادی حقوق کو مانا جانا یہ آبادی میں اس کا شمار ہونا یہ اس کا بنیادی حق ہے اور ہم نے کون سا ایسا مطالبہ کر دیا یا ہم نے کون سی ایسی بات کر دی یا ہم نے کہاں یہ کہہ دیا کہ کراچی اور ہیدر آباد اور سن کے دیگر شہری علاقوں میں رہنے والے صرف مہاجروں کو آپ گنے جن کے آباؤ اجداد نے پاکستان کے قیام کے لیے لا زوال جد و جہد کی اور بیش بہا قربانیاں دی لاکھوں جانوں کا نظرہ نہ دی ہم نے یہ مطالبہ تو نہیں کیا کہ آپ پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کو صرف گنے ہم نے کہا بھائی کراچی میں رہنے والے مہاجروں کے ساتھ ساتھ ایک ایک میرے سندھی بہن بھائی بیتا بیتی پنجابی پختون ہزارے وال سرائکی کشمیری گلگیتی بلتی کشمیری پاکستان کے ہر علاقے کے رہنے والے ہر زبان بولنے والے جو کراچی اور ہیدر آباد میں رہتے ہیں ان سب کو شمار کرو ان سب کی گلتی کرو اور جیسے کہ تقابلی جائزہ کے ذریعے بتایا مصطفیٰ بھائی نے کہ بھئی یہ ناقابل فہم ہے کہ جیکب آباد کشمور اور لارکانہ اور شکارپور وہاں کی آبادی میں ناقابل فہم اضافہ ہے جو پرسنٹیج ہے انکریز پاپلیشن کی دوہزار سترہ کی مقابلے میں اور کراچی اور ہیدر آباد کی بیس ویسد سے بھی کم وہاں پچاس پچاس ساٹھ ویسد تو اب یہ سینسس کمیشن وزیر آزم پاکستان اور جو متعلقہ وزرہ ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی کم اس کم اس کا کوئی جواز تو بتائے کہ یہ آخر کیسے ممکن ہوا کہ وہاں اتنی آبادی میں اضافہ جبکہ آبادی کی منتخلی کا سارا کا سارا دباؤ کراچی شہر پر ہے تو دیکھیں یہ سوتیلی ماں سے بھی بتر سلوک ہے اور یہ اس میں سارا کا سارا کیا دھرا سوبائی حکومت کا سوبائی حکمرانوں کا اور سوبائی حکومت کے وڑیروں کا ہے جو ہر حال میں بالخصوص کراچی کو اور بالعموم سن کے شہری علاقوں کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں یہاں پر اپنا قبضہ مکمل کرنا چاہتے ہیں حلقہ بندیوں میں جو کچھ چھوہا وہ آپ کے سامنے ہے بلدیاتی اختیارات نہیں دیے گئے بلدیاتی وسائل نہیں دیے گئے خود ایک بائی اختیار اور موثر بلدیاتی نظام نہیں دیا گیا یہ ساری باتیں تو ہوتی رہی ہیں لیکن اب یہ بنیادی مسئلہ ہے جو سارے مسائل کی جڑ ہے کہ اگر آبادی میں صحیح نہیں گنا جائے گا تو پھر ہماری نمائندگی بھی صحیح نہیں ہوگی اب یہ کالونی بنانے کا ایک مسنوعی عمل ہے اپنی غیر مسنوعی اپنی اخریت کو مسنوعی طریقے سے اکثریت میں بدلا جا رہا ہے اندرون سن کی آبادی کراچی سے بھی بہت کم ہے کراچی کی آبادی پورے سن کے مقابلے میں پچاس فیصد سے بھی زیادہ ہے جبکہ اور ایک پالیسی کے تحت تین تیس فیصد سے بڑھنے نہیں دیا جا رہا دوہزار سترہ میں بھی تیس اٹھانوے میں بھی تیس اکتیس بھتیس اور اس سے پہلے بھی اس سے نیچے تو کراچی میں جتنی پوری دنیا آ جائے لیکن اس کی آبادی کو سن کے پرسنٹیج کے تناسب میں تین تیس فیصد سے اوپر اس لئے نہیں جانے دیا جا رہا کہ کہیں اگلا وزیر آلہ کراچی سے نہ آ جائے سارا مسئلہ اور جھگڑا یہ ہے اس لئے ہماری آبادی کو کم کیا جاتا ہے چھپایا جاتا ہے دبایا جاتا ہے چھرایا جاتا ہے اور لا پتہ کر دیا جاتا ہے اور اس مرتبہ بھی ایک کروڑ اکیانوے پر لاکر روپ دیا گیا وہ تو بہت مشکل سے جیسا کہ مصطفہ بھائی نے بتایا ایک کروڑ پہنٹیس چالیس سے ہم بڑھا کر ہم نہیں درست کرا کر بہتر کرا کر ان کے پول پٹے کھول کر ان کو ثبوت اور شواہد دے کر خود دیجٹل ڈیٹا نے کہا بھائی یہ جو ایمکیم کہہ رہی درست ہے وزیر اعظم نے کہا یہ ایمکیم جو کہہ رہی یہ درست ہے جب وزیر اعظم ہماری بات کو مانتے ہیں جب نائیم زفر سینسس کمیشنر وہ ہماری بات کو مانتے نائیم زفر جب وزیر منصوبہ بندی سینسس کے نگرہ ایسے نقبال ہماری بات کو مانتے ہیں انہوں نے ہماری سک فیصد باتوں کو مانا میں تفصیل میں نہیں جارہا پچھلی پرس ساری باتیں آگئیں تو بھائی کیا وہ نمارتوں کو گن لیا گیا کچھے آبادیوں کو گوٹوں کو نہیں آبادیوں کو نہیں شمار کیا گیا اور جب ہماری سیٹے اور یہ سب کم رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ مسلومی طور پر اپنی آبادی کو بڑا بڑا کر بڑا بڑا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وزیر آلہ اور اکثریت دہی سن کی جماعت پاکستان پیپرز پارٹی کی ہو اور پیپرز پارٹی پوری ہماری ایک آخری امید تھی وہ پوسٹ سروے جو سینسز ہے پوسٹ انیومیریشن سروے یا تھرڈ پارٹی آڈٹ لیکن وہ تھرڈ پارٹی نہیں ہو رہا ہم نے کہا بھائی پنجاب کے ایجوکیشن کے ملازمین کو بلا کر ان کے ذریعے سے کروالے خیبر پختون خواہ کے پاکستانیوں پشتو بولنے والے ہزارہ بولنے والے ان کو بھلا کے ہماری گنتی کرا لیں یار یہاں صوبائی حکومت کے ملازمین ان سے بار بار گنتی کرای جائے گی تو پھر وہ گنتی صحیح کیسے ہوگی اس میں تسیح درستگی بہتری کیسے آئے گی نہیں ہوگا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں لیکن یہ لاوہ پک رہا ہے یہ لاوہ پھٹے گا کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے اگر اس بنیادی مسئلے میں ہمارے ایک پاکستانی ہونے کے حق کو محفوظ نہیں کیا گیا ہمیں تحفظ نہیں دیا گیا ہمیں برابر کا پاکستانی نہیں ہمیں سرے مہاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں سن کے شہری علاقوں میں رہنے والے ایک پاکستانی چاہے وہ کوئی سوان بولتا ہو کسی علاقے کا پاکستانی آج یہاں رہتا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ اب یہ جو آرڈت ہے اس میں ہمیں اگر ہماری گنتی کو درست نہیں کیا گیا چالیس عصد کچھ آبادی تو ہم نے بازیاب کرا لی ہے بہت آسمان سر پہ اٹھایا اور ثبوت و شبایت دے کے ایسے نہیں کہ کوئی سیاسی مطالبہ تھا کوئی بلیک میلنگ تھی اس کے ذریعے سے نہیں بلکہ صاف ستھرا کام کر کے ریسرچ محینت ہی جو پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کی محینت سے اس کی پوری توجہ سے بینر لگا کر نہیں کوئی چھوٹے موٹے جلسے کر کے نہیں بلکہ ہم نے ایک ایک محلے پر مونٹر کیا نگرانی کی اور چور کو بھی پکڑ کے دے دیا اب اس کی ایف آئی آر کٹنی ہے صوبہ حکمرانوں کی صوبہ حکومت کی صوبوں کے وڑیروں کو ان کی چوری کو پکڑ لیا ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزی کا ارتقاب کیا ہے ہماری آبادی پہلے تو دیکھیں میانیویل ہوتی تھی نا تو چھے مہینے بعد ریزلٹ آتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اب چونکہ دیجٹل دیٹا تھا وہ خود بول پڑا دیجٹل دیٹا بول رہا ہے کہ ہوا کیا ہے کتنا باریک کام اور یہ باریک نہیں پکڑا گیا اور اگر چور بھی وہ کہتے کہ صبح حکومت شور کیوں مچا رہی ہے تو چور مچائے شور اور پھر ابھی مصطوع نے کہ ہم اسی لئے بولتے نہیں کیونکہ ہم بولے گا تو بولو کہ بولتا ہے تو بھائی اگر ہم اس موقع پر بھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے نا خون لے صبح حکومت اگر اس کے عزائم ہیں بلاول مصطوع بھائی کئی بار کہا چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری اگر وزیراعظم بننا چاہتے ہیں تو کراچی کو پاکستان سے پاکستان کی مردم شماری سے پاکستان کے جو آئین میں بنیادی حقوق ہیں ان سے نکال کر اگر وہ سمجھتے کہ وزیراعظم بن جائیں گے تو ہم بھی چیلنج دیتے ہیں پھر بن کے دکھائیں وزیراعظم پھر ہم بھی چیلنج دیتے ہیں بن کے دکھائیں ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے بنتے وزیراعظم اگر بھئی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سندھی گئے بھئی چھلے نیا سندھی کہا اردو بولنے والا سندھی کہا آپ قدیم سندھی آپ دیرینہ سندھی آپ پرانے سندھی لیکن اگر ہم سندھی کہیں تو کراچی ہیدر آباد کی آبادی بھی پچاس ویسد بڑھنی چاہی جیسے جیکب آباد کی بڑھ رہی ہے لڑگانا کی بڑھ رہی ہے کشمور کی بڑھ رہی ہے شکارپور خیربور کی بڑھ ہے تھرپارگر کی بڑھ رہی ہے تو جب سب جگہ کی آبادی پچاس پچاس ویسد تو ہم نے کیا تصور کیا بھائی آپ نے برائراز حکومت پر الزام لگایا تو اس میں شردی رنام حیمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایمکیم تو بہت خاموش بیٹی تھی سارے کا ایفرٹ جو بھی اضافہ ہوا ہے وہ وزی رہلہ سن نے کیا ہے برائراز آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمور کا سارے اضافے انہوں نے کیا سی کی لیکن جن کا آپ نام لے کہ رہے ہیں میں ان کی بات کبھی اس کی کوئی تکی نہیں ہے اس بات چکے ہیں ہماری کانفرنس میں آکر پیل ڈیٹ کے پریسیڈنٹ نے دوسری پارٹی کے لوگوں نے آکر انہوں نے انڈور کیا کہ جتنا دیجٹل نمبر کے ساتھ اور جتنی لوجک کے ساتھ ایم کی ہم نے ورک کیا ہے یہ ورک پاکستان میں کسی اور پارٹی نہیں جاویز صاحب نے پریزنٹیشن دیئے چالیس منٹ کی ادھر وہاں پر کھڑے ہوگا اور نمبر کے ساتھ وروف کیا ہے ہمیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھ ہم ہر کسی کی بات کوئی جواب بھی بنتا لیکن ہم نے جو کیا ہے وہ پورے پاکستان کو بتائے ہم نے کیا کیا مصطفہ بھائی کئی ملاقات کی آپ لوگوں نے وزیراعظم اور وفاقی وزراء سے آج پیسر میں اور اس سے پہلے بھی کئی بار سندھ حکومت اور بلقصوص وزیراعظم پر براہ راست تنقید کی گئی مردم شماری کے حوالے سے تو کیا وزیراعظم کو یا وفاقی حکومت کو اس حوالے سے کوئی خط لکھا جائے گا کوئی تحریری شکایت دی جائے گی کہ وزیراعظم کے زیر نگرانی تمام کام ہوا ہے دیکھیں ہم نے پہلی دفعہ یہ بات نہیں ہے ہم نے بارہ یہ بات کی ہے ہم نے اس میں یہ بھی کہا ہے پہلے کہ وزیراعظم کی انٹینشن جو ہے وہ غلط نہ ہو لیکن جو ان کے ایسیز اور ڈیسیز نیچے اور ان کا سٹاف جو کر رہا ہے اس کے لیے کس کو پکڑے گے مرندر مودی کو جا کر پکڑے گے سن میں جس کی اکمرانی اسی کی بات کریں گے نا وہ جو ڈیسیز اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بھئی بتیس ہزار ہائی رائزز کو یا تو گنا نہیں گیا یا فس لوگ سے اوپر نہیں گئے سلا سلا مدلعہ مارتے ہیں تو وہ کون نہیں گیا وہ انیومیرٹر کہا کا آدمی ہے وہ سن کا آدمی ہیں وہ سن کہ کسی دپارٹمنٹ کا آدمی اس کے اوپر کون بیٹھا ڈی سی بیٹھا ڈی سی کے اوپر کون بیٹھا مزیر آلہ صاحب بیٹھے تو یہ الزام لگانے والی بات نہیں یہ تو ثابت فیکٹ ہیں سارے یہ فیکٹ ہیں پھر جس طرح سے وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں اور جس پرونچل گورنمنٹ آرگومنٹ کر رہی ہے جس کراچی اور ارون سینٹرز کی مردم شماری کو کم کرنے کے لیے ہم نے تو میٹنگوں میں سنی ہے بات تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے آسیف علی زرداری صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ آج سے کئی سال پہلے نیشنل اسیمبلی میں کرکو کہ تین کرون کراچی کی آبادی ہے چیئرمن آہ پاکستان بیوز پارٹی اور آسیف علی زرداری صاحب وہ اس کو اون کرتے آج بھی لیکن وزیراعلا صاحب جی وہ وہ ان کی بھی بات نہیں مان رہے تو میں کیا کروں میں کیا کروں جی اچھا مقصفہ بھائی پتہ یہ کرنا تھا بیسے تو ہر پارٹی اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور ایم کو ایم بی کسی اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بات کرنی تھی علی خرشیدی کو فائنل کیا اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہونے کے باوجود بھی تو اس بات روشن نہیں ہوئے اس والی بات ہر دسکشن میں آتے تو آگے ہو گئے اور بھی نام کی بات ہے ہمارے ہمارے کیونکہ رائے لی جاتی ہے رائے لی جاری تو کسی نے زیادہ نام دے دی کسی کے کسی لیکن یہ بھی ڈیسیجن ہونا باقی ہے ایک دنوں میں اس کے فائنل نام کا پتہ چل جائے کرانچی کا معاملہ مردم سماری کا یقینا نیاحت اہم ترین ہے اس کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ معاملہ نہیں دیکھا گیا لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سانیہ بارہ مئی ہو اٹھارہ اکتوبر ہو سیونٹی ون ہو یقینا ان تمام بڑے واقعات کے بینیفیشریز اور بھی لوگ ہوں گے لیکن ملبا ہمیشہ سیاستدانوں نے اٹھایا ان تین بڑے واقعات کا اب نو مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بینیفیشریز بھی کافی لوگ ہوں گے اور ادارے کے ریٹائر لوگ بھی ہوں گے کچھ آن ڈیوٹیز بھی ہوں گے لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے کہ ملبا سیاستدان ہی اٹھا رہے ہیں چاہے وہ خان صاحب ہوں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہوں تو یہ ملبا ہمیشہ سیاستدان ہی اٹھاتے رہیں گے جو اور بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ سائیفر بھیج کر گرائی تھی حکومت پھر باجوہ صاحب نے یہ بڑا فیشن ہے کہ بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ کو اداروں کو فوش کو برا بولا بولیں اور آپ دنیا بھر میں ہیڈ لائن لگ جائے بڑے آپ ماچو کہلائیں گے جو ہمیں میرا پانی چوڑی کر کے بیچ سے پندرہ سالوں میں ایک کترہ نیا پانی نہیں دیا جو پانی لائن میں اپنے دور میں سوال آئیلینڈ سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر پانی پہنچا آیا پہ لیاری میں پانی 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 یہ ٹینکرس ختم ہو رہے تھے پندرہ دوسرا دوسرا ڈیموکریٹک نہیں ہے وہ آ کر کوئی بات کرے گا یہ کیا بات ہو گئی یہ سارے جمہوریت کی چیمپئن پانی چوری کرنے والوں کے پر بھی آ کر باتیں کریں اس کے اوپر اس سے بڑا کون تا جرم ہے اس میں بات نہیں کرتے فیشن ہو گئے ہمارے ملک میں چار چار بار کے انجیو ادارے اور تمام میڈیا آپ کوئی بھی آرمی کے حلاف بات کریں کوئی بھی اسٹیابلشمنٹ کے حلاف بات کریں کوئی بھی نام بگاڑ کر بات کریں آپ کے سورکیاں لگ جائیں گی بڑے ہیرو بن جائیں گے ارے بھائی ٹھیک ہے جو ان کی زیادتیاں ہیں ہم سے زیادہ کس کے پاس شکاید ہوگی مجھے بتاؤ بھائی کراچی کے لوگوں ہم سے زیادہ کسی نے بڑا آپریشن سہا ہے ہم سے بڑا کسی کا شودہ قبرستان ہے ہم سے زیادہ کسی کے لاپتہ لوگ ہیں آج بھی ہمارے پاس پاکستان کو نقصان کریں کراچی اور ایدراباد نے تسلیم کیا جائے ایدراباد اور کراچی میں بڑی جماعت بن کر ہوگے چھے پرسنٹ یار ووٹ کرے ہیں اس کو مینڈٹ بولتے ہیں چھے پرسنٹ لوکل گورنمنٹ کا پرسنٹیج کیا ہے ووٹ ٹان آؤٹ چھے پرسنٹ اس کو تین دن میں کھیش کر گیارہ پرسنٹ بھی لے کر رہے ہیں چھے پرسنٹ ٹان آؤٹ ووٹ کر آپ مینڈٹ کیا ہوگے کوئی مینڈٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ابھی جو آپ کہہ رہے کہ آپ کے تاقضات ہیں اس کے بعد آئندر کا لائے عمل کیا ہوگا آپ نے کہا تھا کہ ہم سخت ترجاج کریں گے اسمبلیوں کی بھی فرواہ نہیں کریں گے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب ابھی تک تو ہم میٹنگ کر کے گستگو کر کے ہم چیزوں کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا نہ خاص خدا نہ خاص جس دن یہ ہمیں پتا چل جائے گی کہ نہیں اب ہماری بات نہیں سنی جاری اب جی وہ ہماری اپنی غلطیوں کو کوئی ماننے کیلئے تیار نہیں پھر اگلا لائے مل بھی آپ کو بلائیں گے